نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل سکسیس اینڈ ہیل ٹرکس میں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کیلئے لے کر آیا ہوں ککسیا پانچ کے ایکسرسائیز زود ہے اور اس کا نام ہے پریماب ایوم شتربل یعنی پیریمیٹر اینڈ ایریا ٹھیک ہے تو دوستوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ایمپورٹنٹ بات آپ سے بولنا چاہوں گا کہ دوستوں آپ ویڈیو کو پورا ووچ نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے اور یدی آپ اسے پورا ووچ نہیں کرتے ہو تو پھر ایکزام میں آپ سے کوئیسٹن نہیں بنیں گے پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ٹھیک ہے نا مجھے بلیم مت کرنا پھر ٹھیک ہے نا کیونکہ یدی آپ ایکسرسائیز کو پورا دیکھتے ہو تو یہ آپ کے سمجھ میں آئے گی کیونکہ ایکسرسائیز ہوتی کتنی دیر گئے تیرہ سے پندرہ یا دس سے پندرہ منٹ آپ یہ دی دیتے ہو وہ تو پوری کی پوری ایکسرسائیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت ہی کم سبدوں میں لاجوا بس سمجھنا آپ کو ہے سمجھانے کا کام میرا ہے ٹھیک ہے نا تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا تو چلیے آپ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ تو دیکھئے بند اکرتی کی چاروں اور کی ماپ کا یوگ پل کیا کہلتا پری ماپ جیسے دوستوں کوئی بھی فگر ہو کوئی بھی اکرتی ہو ٹھیک ہے نا اس کی جتنی بھی بجائیں نکالیے تو پری میس چاروں اور ماپ ماپ میس ماپ نہ یعنی کسے چاروں اور سے ماپ نہ ٹھیک ہے ناکس دیکھئے کھلی اکرتی کا پری ماپ گیات نہیں کر سکتے ہیں کھلی اکرتی کا پری ماپ گیات نہیں کر سکتے زیسے کہ میں نے یہ کر دیا مانو یہ اس کا پری ماپ گیات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اب میں اسے یہ بند کر دوں تو یہ کیا بن چکا آپ کو پتا ہے ٹرائنگل ٹھیک ہے تو اس کا پری ماپ ہم گیات کر سکتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پریمہ آپ کیسے اس کو ماپ لو اس کو ماپ لو اور اس کو ماپ لو تینوں کو ایڈ کر لو کوئی دکت نہیں ہونے چاہیے نیکس دیکھئے وستو دوارہ گھیرا گیا استان سیت ترفل گئی لگتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اس پینسل کو یہاں پر رکھ دیا ٹھیک ہے اس پینسل کو یہاں پر رکھ دیا پینسل نے کتنا استان گھیر رکھا وہی اس کا کیا ہے سیت ترفل ہے پین کو استان پر رکھا پین نے کتنا اسطان گیرہ ہے وہی اس کا شتر فل ہے یعنی کتنا شتر یہ گہرتی ہے وہی اس کا ایریا ہوتا ہے وہی اس کا شتر فل ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھئے نیمیت آکرتیوں کا پریماب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دے بھجا کی ماب یعنی ایک بھجا کی ماب گناہ بھجاؤں کی سنگیا اب نیمیت آکرتی ہوتی کیا آپ تو مجھ سے یہ پوچھو گے تو فرنس نیمیت آکرتی وہی آکرتی ہوتی ہے جس کی سبھی بھجاؤں کی ماب برابر ہو سمان ہو ٹھیک ہے نا اب جیسے کہ میں اسے ہی مان لوں جو آپ کے سامنے دی اس کی میں ایچ سائیڈ ہے جو یہ آپ کی بھجا ہے پرتے بھجا اس کو میں چار چار مان لوں تو یہ بھی آپ کی کیا ہو چکی ہے نیمیت آکرتی ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا کیا اب مانو کہ میں نے کوئی ورگ مان لیا اسے کر کے ٹھیک ہے اس کی سائیڈ میں نے چھے چھے مان لیا تو یہ بھی کیا ایک نیمیت آکرتی یہ نیمیت قرؑتی بحثی معروفتی ہے جس کی سبھی بجائیں برابر ہوتی ہے تو اس کا آیت دکھنے ہمیں پریماب یاد کرنا ہوتا ہے بجائیں آپ کیتنی ہیں چار اور بجائوں کے سنگ کیا کیتنی ہے تین چار تھی置ی Dor unsa بھی آپ ایک دکھنے کے دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی آپ ایک دکھنے کے دیکھ سکتے ہیں بارہ اور بارہ چوئیس یا پھر دیکھیں یہ نیمیت قرؑتی ہے تو چھئے اور چار سائی ڈیسلیز ہے چوکے چو بیس ٹھیک ہے نا تو دونوں طرح سے آپ اسے کر سکتے ہیں نیکس دیکھئے آیت کا شتر پھل area of rectangle آیت کو انگریج جی میں کیا بولتے ہیں rectangle بولتے ہیں اور اس کا جو area کا فورمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے length into breath یعنی کہ لمبائی into چوڑائی کیونکہ یہ کیا occupy کرتا ہے لمبائی اور چوڑائی تو ہوتی ہے اس میں اور کیا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر rectangle بنا رکھا ہے میں سمجھانے والا ہوں آپ کو آیت کا پریمہ آپ perimeter of a rectangle ٹھیک ہے تو two multiply length plus breath یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی کو جوڑ کر دو سے گنا کروانا دو سے گنا کیوں کروانا اس بات کا جوہر میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر دیکھئے دوستوں یہ ہے میں نے بنا لیا rectangle یعنی کہ ایک آیت اس طرح سے میں نے draw کیا ہے تو یہ کیا ہو چکا ہے لمبائی اب یہ ہے لمبائی یہ تو یہ بھی لمبائی کیونکہ آمنے سامنے کے آیت کی بجائیں برابر ہوتی یہ ہے کیا ہوتی ہے اس کی breath ٹھیک ہے یعنی کہ چوڑائی تو یہ ہے بھی کیا چوڑائی تو اس میں آپ بتائیے دوستوں لمبائی یہاں کتنی ہے دو اور چوڑائیں کتنی ہے دو اس لئے میں نے یہاں پر دو لکھا ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا کوئی دکت اس میں آپ کو نہیں ہونی چاہیے next دیکھئے ورگ کا سیترپل ٹھیک ہے کس کا سیترپل ورگ کا سیترپل تو ورگ کا سیترپل ہوتا ہے بوزا گونا بوزا یا پھر بوزا سکوائر یا پھر آپ انگریجی میں بولے تو سائیڈ سکوائر بھی آپ اسے بول سکتے ہو ٹھیک ہے ورگ کا پریمہ تو ورگ آپ کو پتا ہے کیا ہے ایک نیئے میتہ کرتی ہے تو اس کا پریمہ کیا ہو جائے گا چار گونا بوزا ہو جائے گا four into side ٹھیک ہے اور دیکھیں بوزا کیا ہے اے 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 یعنی کی چاروں بوزا کیا ہے یہ میں نے آپ کے سمجھ لے کے لئے بنایا ہے وہاں پر بوزا کا جو بھی مان ہوگا وہ ہوگا سبھی چاروں کا ایکول ہوگا ٹھیک ہے نا اب چلتے ہیں ہم پرسنوں کی طرف یا دی آپ ویڈیو میں ابھی تک بنے ہو ہو تو اسے اینڈ تک ضرور ورچ کریں کیونکہ بیچ میں چھوڑنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے تو اینڈ تک بنے رہیں دیکھیں یہاں پر اکریتیوں کا پریمہ آپ گیات کرو ٹھیک ہے نا تو پہلے آپ کو یہ کیا دکھائی دے رہا یہاں پر تری بھج دکھائی دے رہا اس کا مجھے کیا نکالا پریمہ آپ نکالا کوئی دکت اس میں آپ کو نہیں ہونی جائے دیکھیں میں کرنے والا مجھے اس کا وہ نہیں آتا ہے یا پریمہ آپ کو فورمولر نہیں آتا لیکن مجھے پتا ہے کہ بندہ کرتے اکریمہ آپ گیات کرتے ہیں تو سبھی بھجاؤں کا ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چاہدہ جو بھی سنٹی میٹر میٹر جو بھی لگایا ہوا چلو ہم مان لے یہاں پر سبھی میں سنٹی میٹر کیا ہے سنٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہم کیا لگا دیں سنٹی میٹر لگا دیں گے کوئی دکت اس میں آپ کو نہیں ہونی سا یہ پریمیٹر کا خاص طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ سٹارٹ کرو وہیں بھی راگر آپ کو اینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سبھی بھجاؤں سے گھوم کر آتے ہوئے نیکس دیکھئے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کے سامنے آیت ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں نے دو بھجائیں کیوں ہوں لکھیں اس طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے نا کہ یہ بارہ ہے تو اس کے سامنے والی یہ سائد بھی کتنی ہو جائے کہ بارہ ٹھیک ہے یہ ساتھ ہے اس کے سامنے والی یہ سائد بھی کتنی ہو جائے کہ ساتھ ہو جائے اب اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہوئی تو اس کے پریمہ آپ کو فرمولا کیا بنتا ہے دو گنا ٹھیک ہے لمبائی بارہ پلس چوڑائی یعنی کی یہ ساتھ اب انہاں آپ دونوں کو ایڈ کرو گئے تو انیس اور دو گنا انیس کو آپ ملٹیپلائی کرا ہوگئے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ جائے دھلٹی ایٹ اسے بھی ہم چلیے سینٹی میٹر مان لیتے ہیں سینٹی میٹر میں اور ان کو بوکس میں بند کر دینا جو آپ یہاں سا رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب دیکھئے نیکسٹ یہ آٹھ کیا ہے آٹھ اب دیکھئے اسے دوستوں آپ کے سامنے نظر آرہا ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کی سبھی ہو جاؤں گو مجھے ایڈ کرنا ہے میں نے کیا یہاں سے سٹارٹ تو یہ آٹھ اور یہ پندرہ کتنے ہو جگہ ہیں ٹوینٹی تھری یعنی کی تیس اور یہ میں نے سترہ اور اس میں ایڈ کر لیا گیا تو کتنا ہو چکا ہے چالیس ٹھیک ہے نا تو آپ یہاں پر لکھ دیں پندرہ پلس آٹھ پلس سترہ آپ کا جوڑنے کا طریقہ کہاں سے بھی ہو سکتا ہے تو ان کو آپ نے ایڈ کیا تو آپ کا جو آنسر ہے وہ کتنا ہے چالیس سینٹی میٹر مان لیتا ہوں ہے چالیس سینٹی میٹر کوئی دیکھت اس میں آپ کو نہیں ہونی چاہیے نیکس دیکھئے چوتھا کوئیسن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو ہم اسے کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے تین نمبر نہیں لگا تھا اب لگا دیا ہے چار نمبر لگا لیتے ہیں لگا دیا چار نمبر تو دیکھئے بھی اسے دھیان سے سمجھ میں بلکل آپ کے آزائے گا دیکھئے اب دیکھئے یہ ہے آپ کو کیا دیا گیا ایک دو تین چار پہنچ ہے ایک جاگن دیا گیا دوستوں سٹ بچ جس کا آپ نے سنا ہوئے اس میں چھے بجائیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک جاگن چھے بجائیں ہیں لیکن سبی کی سبی ایکوال نہیں ہے یہ بات آپ دھیان میں رکھ لینا الگ الگ بجائیں ہیں تو دھیان سے چلنا یہ چار ہے آپ بتائیے یہ دی یہ بجا چار ہے تو یہ بجا کتنی ہوگی چار کومن سنس یوز کرنا ہے بس آپ کو فرنس ورنہ مات کھا جاؤ گے ٹھیک ہے آپ بتائیے یہ بجا پانچ ہے ٹھیک ہے یہ بجا کتنی ہوگی پانچ ہوگی کیونکہ دونوں دیکھئے ایک جیسے یہ اس سے یہ دھرموڑی ہے یہ دھرموڑی پھر دیکھئے یہاں سے یہ بجہ چھا ہے یہاں سے یہ بجہ بھی کتنے ہو جائے گی اب کوئی دیکھتا ہے اگر آپ کو شرپ کیا کرنا ہے ایک جگہ سے پرارم کیجئے میں تو کرا ہوں یہاں سے پرارام چاہتے ہیں آپ کے سمجھ لئے ایک دیسے چینадцfel چینадц ۱ ajust اگر آپ اس طریقے سے ایک نہیں کرتے کوئی اور طریقہ آپ کا تو اس طریقے سے کر سکتے جیسے کی میرا یہ ہے پانچ اور پانچ کتنے ہو چونگے دس ٹھیک ہے چھے اور چھے بارہ دس اور بارہ بائیس بائیس اور یہ آٹھ یعنی کی تیس پر آپ کو یہاں پر سبھی کو لکھنا ہے ایسے ٹھیک ہے نا ایسے لئے یہاں سے شروع کر لو سکس پلس پائی پلس فور پلس فائی پلس سکس اور پلس اور ان سبھی کو آپ یہ دیا ایڈ کرو گے تو آپ کا جو آنسر ہے وہ تھلٹی سنٹی میٹر آ جائے گا میٹر ہے تو میٹر ہے گا میلی میٹر ہے تو میلی میٹر ہے گا اس بات کا آپ اسے دھیان رکھیں چلتے ہیں اب نیکسٹ کوسٹن کی طرف ٹھیک ہے جو کہ آپ کو نظر یہاں پر آ رہا ہے اسے ہم شروع کر لیتے ہیں دیکھئے ایک آیتاکار میدان کی لمبائی سوڑا سنٹی میٹر بچھوڑا ہی بارہ سنٹی میٹر ہے تو اس کا پریماب اسے ترفل گیاد کیجئے تو پہلے ہمیں ایک نمبر لگا لیتے ہیں کیا آیت کا پریماب کیا لگائیں آیت کا پریماب پریماب کا آپ کو فورمولا پتا ہے دو گونہ L پلس B ٹھیک ہے نا تو اسے ہم حل کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھیں دو گونہ L سوڑا پلس بارہ ان کو آپ نے یہ دی ملٹیپلائی کرا ہوگے تو دو انٹو یہ کتنا ہو جائے کہ ٹوئنٹی ایٹ ہوگا ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی ہوگا تھے یہ جو آپ کانسر وہ فیپٹی سکس میٹر آ جائے گا سوری میں نے یہاں پر شیمی لکھ دیا جو کہ میں نے کیا لکھ دیا تھا غلط لکھ دیا ٹھیک ہے یہ میٹر آ چکا ہے یہاں پر اب آگے دیکھیں آگے سیکھنڈ میں آتیام آیت کا ستر پہ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھ لینا آپ آیت کا ستر فل پہلے آپ فورمولا لکھ دینا لینٹھ انٹو بریت یا لینٹھ انٹو ویٹ ڈبلو بھی کر سکتے آپ ٹھیک ہے تو آپ کرو گے گا سولے کو بارہ سے ملٹیپلا ہی کراؤ گے تو آرام سے کروا دینا کوئی دیکھت اس میں آپ کو نہیں ہونے چاہیے بارہ اچھکے بہتر کا بہتر کا سوری سوری بہتر کا دو حاصل کتنی سات حاصل کتنی سات بارہ اور سات انیس یعنی کی ون نائنٹی ٹو میٹر سکوئر ہمیسا دھیان رکھیں ایریہ کی جو انیٹ ہے جو انیٹ دی گئی اس کا سکوئر آئے گا تو دیکھیں یہاں پر مجھے میٹر دیا گیا تو ایریہ ہمیسا سکوئر ہماتا ہے دھیان رکھیں ورنہ آپ کا پورا کا پورا کریا کریا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایک سو بیانوے میٹر یا ورگ میٹر یا میٹر سکوئر آپ کانسر ہو جائے گا چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن کی طرف اگلا کوئیسن آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پوکیٹ ڈائری کی لمبائی بارہ سنٹی میٹر بچوڑائی سات سنٹی میٹر ہے اس کی باہری ماپ کی رنگ آپ پرینڈ سوچو گے کہ اس کی باہری ماپ کیا ہے اس کی باہری ماپ پریباتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھ لو یہاں پر پوکیٹ کی باہری ماپ پوکیٹ کیا ہے لمبائی چوڑائی دی اس کا مطلب تو کیا آئیتہ کاری ہے تو دو گونہ بارہ پلس سات ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا کتنا ہو چکا ہے یہاں سے تو ملٹی پلائی بھائی نائنٹین سوری ملٹی بھائی تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ ملٹی پلائی گرا ہوئے تھلٹی ایٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا دیا اس نے سنٹی میٹر تو میں سنٹی میٹر لگا دوں اسے دیان رکھیں پریماپ ہے وہ جو یونٹ دی گئی ہے اسی میں آئے گا اور چھتر پلائی تو اسی یونٹ کا اسکوائر ہو جائے گا اب چلتے ہیں انتیم اور موسٹ ایمپورٹنڈ کوئیسن کی طرف اسے دیکھنا بلکل نہیں بھولیں کیونکہ یہ چار سے پانچ نمبر گائے گا ٹھیک ہے چلتے ہیں اس کوئیسن کی طرف تو یہ ہے کوئیسن دوستو میں کہہ سکتا ہوں کہ ضرور دیکھنے کو ملے گا آپ کو وہاں پہ کیونکہ جتنی بھی ڈیسور کا اتنے اس میں جتنے بھی پیپرون سبھی میں اس نے ایکجسٹ کیا ہے یعنی ایک کوئیسن ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملے تھا ٹھیک ہے اس لئے میں بولد رہا ہوں ہم بات نہیں کرتے ہیں دوستو تو چلیئے اسے دیکھتے ہیں گریڈ آکرتیوں کو دیکھ کر اتر بدھیں اب پہلے آپ یہی پوچھو گریڈ آکرتی ہوتی کونسی ہے پہلے میں آپ کو گریڈ پیپر بتا دو گریڈ پیپر ہوتا کیا ہے ایک چوک اور کاغذ ہوتا ہے جس میں اس طریقے سے میں نے یہ لائن کر رکھی یہ ہوتا ہے گریڈ آکرتیاں گریڈ پیپر میں جو آکرتیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہی کیا ہوتی ہے گریڈ آکرتیاں ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا آپ خود بتائیں دیکھنے سے پتا چل رہا ہو گئے کہ یہ کیا ریکٹنگل ہے آیت ہے اب یہ ہے یہ دی آٹھ ہے یہ ہے یہ دیت چھے تو یہ آٹھ ہے تو یہ بھی کتنا ہو جائے گا آٹھ ہو جائے گا اور یہ ہے یہ دیت چھے تو یہ بھی کتنا ہو جائے گا چھے ہو جائے گا تو اس میں آپ کو دیکھ کرتے نہیں ہونی چاہیے اب ہم کوئیسن کو حل کرتے ہیں دھیان سے دیکھ لیں یہاں پر پہلے پورا فگر دیکھ لینا ٹھیک ہے نا اب ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے نمبر لگا لیتا ہوں میں اور بلکل آرام سے کریں گے کوئی جلد باجی آپ کو نہیں ہونی چاہیے ورگ اب دیکھیں اس نے نام میں لکھ دیا ورگ اے بی سیڈی کا چیتر فل ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے ورگ اے بی سیڈی کا چیتر فل آپ کو پتا ہوگا کیا ہوگا یعنی کہ اے بھجائے کا سکوائر ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر گزا گونہ بھجا تو گزا کتنی اس کی پانچ اور پانچ گونہ پانچ تو آپ کا رائٹ آنسر کتنے ہو جائے گا پچیس ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں سینٹی میٹر لکھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیتر فل ہمیسا سکوائر میں آتا تھا پچیس سینٹی میٹر سکوائر بوکس میں اسے بند کر دینا ٹھیک ہے نیکس دیکھیں سہید پریمار پوچھا ہوگا تو یہ پوچھ رہا ورگ اے بی سیڈی کا پریمار وہاں پہ آپ کو لکھنا ورگ اے بی سیڈی کا پریمار میں نے اس طریقے سے ڈرو کر دیا تھا آپ بھی مت کر دیں وہاں پر 4 into سائیڈ کتنی آپ کی 5 4 گونہ 5 ٹھیک ہے یعنی کہ 20 اور پریمار میں نے آپ کو پہلے سے بولا تک پریمار جو ہوتی ہے وہی exist کرتی ہے تو 20 سنٹی میٹر will be your right answer چلتے ہیں تھرڈ کی طرف اور تھرڈ میں کیا ہے ہوگا ریکٹنگل ہوگا ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں یہاں پر آیت پی کیو آر ایس کا چھتر بھل ایریا بتا رہا ہے ہمیں یہاں پر دوستوں اور اس چھتر بھل کا آپ کو فرمولہ بلکل پتا ہوگا کہ لمبا ہی گونہ چھوڑا ہی ہوتا ہے تو 8 into 6 یعنی 48 اب چھتر بھل ہے تو یہاں پہ کس میں تھا یہ سنٹی میٹر میں مان لیتے ہیں ہم اسے ٹھیک ہے تو سنٹی میٹر سکوئر میں آ جائے گا یہ دی میٹر میں ہوتا تو میٹر سکوئر کر دینا ٹھیک ہے یہ سیمی ہے سبھی سیمی ہے کیا ہے سیمی ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں اب آپ آیت پی کیو آر ایس کا ہمیں یہ پریمہ پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے آیت پی کیو آر ایس کا پریمہ پہ آپ کو لکھنا ہے اس طریقے یہ خالی نہیں چھوڑنا ہے میں چھوڑوں تو کوئی بات نہیں لیکن آپ چھوڑو تو غلط بات آپ کو بتا رہا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے آدھر میں آپ کو یہ لگیں گے نہیں مجھے تلکھ کے بتائی تو میں لکھ کے بھی بتا سکتا ہوں کوئی issue نہیں اس میں ٹائم بچھ رہا اس لئے کر رہا ہوں آیت کا پریمہ آپ یہ ہمیں کہہ رہا ہے will be your right answer تو فرنس یہ ہے آپ کا پورا پورا پیپر تھا جسے میں نے بلکل آرام سے سول کریا یادی کسی بچے نے اس پیپر کو یا اس ویڈیو کو اینڈ تک یہاں تک بہت کیا ہے تو اس کا اس چپٹر سے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا پھر بھی یادی کوئی رہتا ہے تو آپ کمینٹ ضرور کرنا میں اسے سول کر دوں گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے زہند زبارت